ناصرین جماعت اسلامی کے بارے میں عالم اسلام کے عزیم مفقر صحافی دانشور مصنف اور انقلاب ورہنما سید عبدالعلام مدودی کی بیالیسوی برسی آج منائی جا رہی ہے انہوں نے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلابہ کی بنیاد رکھی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کہ بہترین قول اس شخص کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے دوسرے الفاظ میں ایک دائی حق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی دعوت اللہ کی طرف ہو وہ صورتیں خدایہ کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں سید عبدالعالع مدودی 25 ستمبر 1903 کو ہیدراباد دقن میں پیدا ہوئے چشری بزرگ خواجہ مدود حسن کی نسبت سے مدودی کہلائے ان کے والد احمد حسن بھی دیندار شخصیت اور قانوندان تھے سید مدودی نے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد رکھی انہیں 1951 میں تحریک ختم نبوت میں حصہ لینے کی پاداش میں موت کی سزا سنائی گئی جو بعد میں ختم کر دی گئی سید عبدالعالع مدودی نے 1965 مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی متحدہ حضب اختلاف میں قائدانہ کردار ادا کیا اور 1977 کی ذلفقار علی بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک میں بھی بھرپور حصہ دیا سید مدودی کی کلن کی کارٹ اور دلائل کے مخالفین بھی محترف تھے ان کا سب سے بڑا کارنامہ چھے جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر تفہیم القرآن ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سیراج الحق کا کہنا ہے کہ مولانا مدودی نے اپنے دور میں تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا جماعت اسلامی کے سایہ میں لاکھوں لوگ رہنمائی لے رہے ہیں انہوں نے ایک انقلابی تحریک جماعت اسلامی کے نام سے قائم کی جو انہوں نے اپنے زمانے میں ہر چیلنج کا مقابلہ کیا سوشلزم کا بھی، کمونظم کا بھی، سرمایہ داران نظام کا بھی اور یہ اپنے نیچر کے لحاظ سے ایک مکمل اسلامی جماعت، ایک مکمل جمہوری جماعت اور ایک مکمل ترقی پسند جماعت ہے الحمدللہ آج ملک میں یہ جماعت موجود ہے جس کے سایہ تل اللہ کو انسان اپنے لئے رہنمائی کا انتظام کرتے ہیں سیکرٹری جنرل امیر العظیم کا کہنا تھا کہ سید ابو العالی مدودی سے ساری دنیا کے انسانوں نے فیض اٹھایا مولانا مدودی نرب نزاج تھے کبھی ان کو غصے میں نہیں دیکھا تھا سید ابو العالی مدودی سے صرف میں نے ہی فیض نہیں اٹھایا پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے لوگوں نے انسانوں نے ان سے فیض اٹھایا امت مسلمہ کے پشتیبان تھے مفقر تھے آج کے جدید دور میں اسلام کو ایک نظام زندگی کے طور پر پیش کیا تمام اٹھنے والے سوالات کے دو ٹوک اور واضح جواب دیئے کہ وہ بہت نرم مزاج کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ رکھنے والے کبھی انہیں غصے میں نہیں دیکھا سید مدودی کو کنگ ویسل انٹرنیشنل اے وارڈ بھی دیا گیا سید مدودی کو کنگ ویسل انٹرنیشنل اے وارڈ بھی دیا گیا علالت کی وجہ سے علاج کے لیے انہیں امریکہ لے جایا گیا جہاں 22 ستمبر انیس سو اناسی کو وہ خالق حقیقی سے جاملے سید ابو العالی مدودی زیلدار پارک اچھرا لاہور میں مدبون ہیں انہیں ایک احساس فکری مصنف اور جمبوری جدو جہد کرنے والے دینی اور سیاسی رانوان کے طور پر ہمیشہ یاد